السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نگران کو اپنے گھر میں کیسا ہونا چاہیے باہر تو بڑی شفقت ہے محبت ہے انداز بڑا میٹھا ہے شفقت والا ہے اس کو گھر میں گھر والوں کو نیکی کی دعویٰ دینے کے حوالے سے گھر میں اس کے کردار کے حوالے سے نمازوں کی پابندی کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے سنجیدگی کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں یعنی کن کن سے نگران جو ہے وہ بتقلب ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا یعنی سنجیدگی کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی نگران کے لیے جزاک اللہ خیرہ گھر کے اندر ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لحاظ سے میں تم میں سب سے اچھا ہوں تو ہم گھر میں کیسے غور کرے نا باہر ہم با اخلاق بننے کی کوشش کر رہے ہیں گھر میں کیوں نہیں باہر اس لیے بن رہے ہیں کہ نگران رہوں لوگ میری تعریف کریں نہیں نہیں میں تو ثواب کے لیے کر رہا ہوں اچھا آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو گھر میں ثواب نہیں ملے گا جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے یہ روایت کا خلاصہ ہے گھر کا کام کاج کرنا تو سنت مصطفیٰ ہے تو ہمیں گھر کے اندر بھی با اخلاق ہونا چاہیے اچھا گھر کے افراد ہم سے متاثر نہیں ہوتے ذلی ہلکے والے علاقے والے شہر والے بڑے متاثر ہیں دست بوسیاں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں گھر والے متاثر نہیں ہوتے کیوں گھر والے ہمیں جانتے ہیں ہمیں قریب سے جانتے ہیں اس لئے وہ ہمیں جانتے ہیں کہ فجر میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم بڑے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں ایک اس لائم بھائی تشریف لائک کئی سال پرانی بات ہے کہنے لگے کہ بڑے بھائی مجھے کافلے میں جانے کی اجازت نہیں دیتے میں نے کہا بتاؤں کیوں نہیں دیتے کہ جی بتائیں میں نے آپ گھر کا کام نہیں کرتے ہوں گے کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہے گھر کا کام کرو نا یار گھر کا جو یہ گندوں پسوانی ہے آٹا لے کر آنا ہے تو ہم ہی نہیں کھانا ہے نا یار گھر کے افراد کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا تو کرے نہ بھی کام ایک اس لائم بھائی میرے ساتھ تھے موٹسیکل پر ہم جا رہے تھے کوئی سالہ پرانی بات ہے تو کہنے کے ابھی تھوڑا سا جدول میں گیپ ہے نا مثال کے طور پر ہم زہر سے شروع ہوئے چھٹی کا دن ہوگا یا کوئی دن ہوگا تو اثر میں فارغ ہوئے اب جدول ہوگا مغرب کے بعد شروع کہنے کے تھوڑا سا ٹائم ہے مجھے اجازت دیں میں نے گھر آٹا دے کر آنا ہے تو گھر کی گندم پسوا کر دے کر آ کر پھر میں مغرب میں آپ کو جوہن کرتا ہوں مجھے وہ انداز بہت اچھا لگا شاید اس بات کو پچیس سال سے زیادہ ہوگئے ہوں گئے مگر مجھے یاد ہے تو گھر والوں کا خیال رکھیں گھر کا کام کاج گھر کا پانی گھر کا آٹا گھر کی سبزی روز مرہ کے چھوٹے موٹے کام ارے گھر کے اندر اگر جھاڑو دیں کیا رجے گھر میں اپنی گھر والی کے ساتھ ہاتھ بٹائیں کام میں کیا رج ہے گھر میں اگر ہم ضرورتاً وقت ہے آٹا گوند لیں کیا مسئلہ ہے روٹی بکا لیں کیا مسئلہ ہے اگر بچوں کو ہم فیڈر دے دیں کیا مسئلہ ہے اگر کبھی چائے بنا کر گھر والوں کو پھلا دیں مسئلہ کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب جن کی ماں حیات ہیں کہتے ہیں امی کھانا کھلیں خدا کے بندے کبھی امی کو یہ بھی پوچھ لے کہ امی آپ کو کھانا کھلاؤں امی چائے پھلاو امی یہ نکرا نہیں ہے مزاین ہے کبھی کہ امی آپ کو چائے پھلاو امی آپ کو کنگی کر دوں میں سر میں تیل ڈالوں آپ کے امی آپ کے کپڑے دھو دوں وہ ماں ہیں ماں ہو کر وہ ہماری خدمت کر رہی وہ مخدومہ ہیں خادمہ ہیں وہ مخدومہ ہیں ہم خادمہ ہیں اس کے تو ماں کی خدمت کریں ہم تو ماں سے خدمت لے رہے ہوتے ہیں کہ امی فلان ڈیش پکاؤ فلان چیز کھلاو مجھے پانی پھلاو بھر تو پلا نا وہ ماں ہے عزت کی جگہ پر ہے تیری تو اچھا ماں نہیں ہے گھر والی ہے تو اس کو بھی پانی پلانے کا سواب ملے گا نہیں ملے گا یار اس کو چائے پلانے کا سواب ملے گا نہیں ملے گا طبیعت اس کی بھی خراب ہوتی ہے کمر میں درد اس کے بھی ہوتا ہے تو اس کے کام میں اگر ہم ہاتھ بٹائیں ہر اچھ کیا ہے کافلے میں جا کر ہم کھانا پکا لیتے ہیں گھر میں کیوں نہیں پکا سکتے طبیعت خراب ہے بیچاری کی اللہ کی بندی کی یہاں مصروف ہے گھر کے کام کاج بھی ہمیں کرنے چاہیے اچھا کیوں نہ کریں جب یہ سنت سے ثابت ہے اور امیرے لے سنت کی تربیت ہے تیسرے بات آپ نے سنجیدگی کے تعلق سے کہا ایک اعتدال ہونا چاہیے سنجیدگی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ مسکرانہ ہی چھوڑ دیں اور مسکرہت کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گلے ہی پڑ جائیں اعتدال ایک اسلامی میرے تجربے میں ابھی ذہن میں آ رہے ہیں وہ ایسے اسلامی بھائی تھے کہ انفرادی کوشش کر کے کسی کو بھی نئے اسلامی کو اپنے ساتھ کر لیتے تھے اپنے ساتھ ملا لے وہ کہتے ہیں فلاں اس کا نام لے کر کہتے ہیں میں نام نہیں لے رہا کہ یار ان اسلامی بھائی کی کیا بات ہے واہ یار یہ اسلامی بھائی وہ یوں اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس اسلامی بھائی کو چھوڑ دیتے تھے وجہ وہ گلے ہی پڑ جاتا تھا ان کے اعتدال نہیں رہتا تھا غیر سنجیدگی مساخ مسخری اور اوہ بھائی کوئی کھانا کھلا یار کوئی چاہ پلا دیں جب اس طرح کا مول بننے گا کہ مسئبت گلے پڑی سمجھ رہے ہیں بے تکلف ہی اس کے جیب سے موبائل نکال لیا اس کا کلم نکال لیا اس کی کوئی چیز لے لی تو وہ پہلے تو مروت میں چھپ رہے گا پھر بولنا شروع ہوگا پھر ملنا چھوڑ دے گا یار ذرا موبائل دینا اب وہ کال کر رہا ہے اس کو کمال ہے یار پہلے حیاء ہوتی نہیں ہوتی کوئی چیز یار کیوں موبائل لے رہے ہیں اس کا بھائی ذرا موٹر سائکل دینا ذرا اور جتنا پیٹرول تھا سارا پورا کر کے لا کے کھڑی کر دی تو پھر ہمیں دیکھتے لوگ گلی بدلنا شروع ہو جائیں گے ہمیں یہ کام نہیں کرنا تو ایک احتدال کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ رہنا ہے سنجیدگی کا مطلب ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں کیوں کہ میں اللہ کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہوں اللہ کو جانتا بھی سب سے زیادہ ہوں اور ڈرتا بھی سب سے زیادہ ہوں اچھا اللہ کا خوف آپ سب سے زیادہ رکھتے ہیں مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے بھی ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسن کی عادت پہ لاکھوں سلام تو ٹھیک ہے سنجیدگی خوف خدا ہے میں تنہائی میں روتا ہوں اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں پر روتا ہوں قبر اور آخرت کو یاد کر کے روتا ہوں لوگوں کے سامنے تو سنجیدگی وہ مسکرہات آئے نا بھئی ہاں ٹھیک ہے اجتماع کے اندر بھی دعا ہوتی ہے اور کیفیت بنتی ہے ناتوں میں یا مناجات کے اندر کچھ پر کیفیت تاری ہوتی اللہ ایک بات مگر امیرہ علیہ السنت کو دیکھ لیں بھئی کتنا مسکرہ رہے ہوتے ہیں امیرہ علیہ السنت کہ آپ کے دندانِ مبارک کی زیارت ہو رہی ہوتی اور جب وہ آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے یا آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو روتے کتنے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے تو سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ مسکرانہ چھوڑ دیں اور مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلے پڑ جائیں کسی کے خوشتبئی ایسی نہ ہو کہ ہم بہت فری ہو جائیں وہ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیں تو جو اچھی خصوصیاتیں ہوں تو ہر مسلمان کو تمنا رکھنی چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ میرے اندر بھی آجائے